مفتی صاحب ایک بہن ننکانہ سے پوچھتی ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں صلح کے لیے جھوٹ بول کر تعلق بچایا جا سکتا ہو تو کیا جھوٹ بولنے والا گناہگار ہوگا یا صلح کی غرض سے جھوٹ بولنے والا اللہ کے نزدیک ثواب کا مستحق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پائی جائے تو ضروری نہیں ہے اس وقت میں بھی جھوٹ بولنا اگر سچ بولنے سے کام چلتا ہو تو کوشش کرنی چاہیے سچ ہی بولیں یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ چند صورتوں کے اندر یعنی تین صورتیں ایسی ہیں تین وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر جھوٹ بولنا جائز ہے ان میں سے پہلی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لیے جھوٹ بولے بیوی کو رازی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے اس کی میں ابھی وضاحت عرض کرتا ہوں دوسرے نمبر پر جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے ظاہر ہے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ایک بندہ کہے جی میں جنگ کے اندر سچ بولوں تو جنگ تو ہو ہی نہیں سکے گی جنگ دھوکے کا نام ہے تیسرے نمبر پر لوگوں میں سلو کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں دو واقعات ایسے گزرتے ہیں کہ جن کے اندر آپ نے ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے ہم اس کو کہیں گے کہ توریتاً آپ نے بات کو تھوڑا سا پھیر کے بیان کیا اور یہ بات کو پھیر کے بیان کرنا جائز ہے ہیلا کے طور پر میں اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے بھی دے دیتا ہوں ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے کچھ سواری عطا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سواری کا یعنی اونٹ کا بچہ دے دو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا تو کریم آقا علیہ وآلہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا کہ جو بچہ تمہیں دیں گے جو اونٹ تمہیں دیں گے وہ بھی تو کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ کسی بھی بات کو تھوڑا سا پھیر کے کرنا جائز ہے اور اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مناسب مقدار کے اندر شریح حدود و قیود کے اندر کریم آقا علیہ وآلہ وسلم مزاہ فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے ایسے ہی بالکل مو بنا کے چلتے پھرتے رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی تو خوش رہا کریں لیکن شریعت کے دارہ کار کے اندر رہ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ کو جب قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو فلان جگہ پہ فلان میلے میں لے کر جانا چاہتے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انی سقیم کہ میں بیمار ہوں اس کا معنی یہ بنتا ہے اب ظاہری طور پر تو آپ بیمار نہیں تھے لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے ان بتوں سے بیزار اور بیمار ہوں کہ میں ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا تمہارے ان میلوں میں جانا پسند نہیں کرتا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کسی بھی بات کو تھوڑا سا پھیر کے بیان کرنا جائز ہے اسی طرح حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے جب پوچھا بلکہ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے تو ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ وہ سکون میں ہے حالانکہ وہ فوت ہو چکا تھا لیکن اپنے خاند کو جواب ایسا دیا کہ جس کے اندر انہیں صدمہ بھی نہ ہو اور بڑے سکون کے ساتھ وہ اس صدمہ کو برداشت کر سکیں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ تھوڑا سا بات کو پھیر کے کرنا جائز ہے فریقین کے مابین سلو کروانا اور وہ سلو بھی ایسی ہو کہ جس کے اندر فتنہ نہ ہو یہ نہیں کہ آپ دو ایسے گروہوں کی سلو کروا دیں کہ جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد شروع کر دیں ایسے لوگوں کی سلو کروانا ہی جائز نہیں ہے تو اگر سلو کروانا مقصود ہو تو تھوڑا سا بات کو پھیر کے کرنا جائز ہے جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولا جائے اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر بہرحال توریہ کے طور پر بات کو بیان کرنا جائز ہوگا میں ایک روزمرہ مثال بھی آپ کو دے دوں مثال کے طور پر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ جو بڑا افسر ہے کوئی وہ کوئی لیٹ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کمپنی کو یا اس ادارے کو نقصان ہو رہا ہے تو اس مالک نے آ کے پوچھا کہ بتاؤ بھئی جو ہے کیا صورتحال ہے تو آپ نے اب اس افسر کا نام بھی نہیں لینا تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جی سٹاف لیٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے تو اس طرح کی بات کر لینا شرعن جائز ہے یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ بلکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس طرح بچوں کی عادت خراب ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچے چھپ کر جا اگر تو نہ چھپ کرے گا تو بلی آ جائے گی یا اس طرح کا کوئی خوف اس کے دل میں ڈال دینا یہ بڑی عجیب باتیں ہیں اس طرح بچے کے ذہن پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے گا کہ میرے والدین مجھ سے جھوٹ بولا کرتے تھے تو یہ جو تین صورتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں بھلے سے وہ بچے کو بہلانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو اس وجہ سے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں روز مرہ مسائل کے حوالے سے شریعت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں